موسیقی اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزیمیں ہوں گے پیارے دوستو بہت ساری گزارشات کے بعد آپ کے لیے سپیشل ویڈیو لے کے آگئے ہیں بہت ساری خواتین نے گزارش کی تھی کہ ہمارا شوہر ہم سے دور بھاگتا ہے ہماری پرواہ نہیں کرتا ہمیں محبت نہیں دیتا ہمارا احساس نہیں کرتا اس کی جتنی کیر کر لیں وہ ہم سے دور بھاگتا ہے تو پیارے دوستو آج کی یہ سپیشل ویڈیو آپ کی ہی ریوکیسٹ پر بنائی گئی ہے جس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دو یہ جو لال بٹن ہے نا اس کو توڑ دو جو کچھ بھی کرو یہ بس پریس ہو جانا چاہیے اس کو لازمی پریس کر دیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بروقت حاصل ہو سکیں پیارے دوستو ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے یقینا ہر عورت یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اسے پیار کرے اسے محبت کرے وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرا دیوانہ بن کے رہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے کیا ایسے طریقے ہیں جس سے وہ آپ کا دیوانہ بن سکتا ہے اور ہمیشہ آپ کی چاہت اس کے دل میں رہے گی اور ہمیشہ آپ کی کمی محسوس کرتا رہے گی جب بھی آپ دور ہوں گی تو آپ کو یاد کرے گا آپ کو مس کرے گا تو آج کی اس ویڈیو میں یہی بتائیں گے ہمارے ساتھ ساتھ جورے رہیے اور اینڈ تک لازمی دیکھئے نمبر ایک پہ جس سے وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا اور ہمیشہ آپ کو ہی چاہے گا آپ نے کرنا یہ ہے تو آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کے ہر وقت کیر کرنی ہے آپ کو اسے ہر وقت پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے رہنا ہے دوسری ٹپ یہ ہے کہ جس سے وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا آپ پر مر مٹے گا وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس کو اچھے سے نظریں ہمیشہ اس کے سامنے بند سمر کے رہیں اس سے وہ یقینا آپ کا دیوانہ ہو جائے گا اور اس کے دل میں آپ کے لئے چاہت بڑھ جائے گی تیسری ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے آپ پر مر مٹے تو کبھی بھی آپ نے اس کی چگلی نہیں کرنی کسی کے سامنے کسی کے ساتھ ہمیشہ اس کی تعریف کرنی ہے بے شک وہ جیسا بھی ہو بے شک برا کیوں نہ ہو لیکن اس کی آپ نے ہمیشہ تعریف کرنی ہے اور تعریف بھی اسی کے سامنے کرنی ہے تاکہ اس کے دل میں آپ کے لئے احساس پیدا ہو کہ میری بیوی کتنا اچھی ہے میں اس کے ساتھ کتنا برا کرتا ہوں پھر بھی وہ میری تعریف کر رہی ہے وہ تعریف جھوٹی کیوں نہ سہی لیکن آپ کا جھوٹ اس کے دل میں احساس ضرور پیدا کر دے گا اور وہ آپ کا دیوانہ ہوتا چلا جائے گا دوستو چوتھی ٹپ یہ ہے کہ جس سے وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا آپ پر مر مٹے گا وہ یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ مجبوراً اپنے آپ کو تیار نہ کریں بلکہ آپ ذہنی طور پر بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں اپنے آپ کو خوش رکھیں تاکہ آپ کا شوہر جب بھی تھکہ ہارا گھر آئے وہ آپ کو دیکھ کر آپ کی مسکرہات کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے اس کی خوشی دونی ہو جائے اور وہ آپ کے قریب آنے کی چاہت کرے ایسا نہ ہو کہ جب وہ باہر سے تھکہ ہارا آئے اور آگے بھی بیمار اور لاغر عورت پائے تو اس سے مرد کا دل بھڑ جاتا ہے اور وہ دور ہونے کی کوشش کرتا ہے یقیناً مرد جب سارے دن کی سختیوں کو جھیلتا ہوا گھر لوٹتا ہوگا تو اس کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ میری بیوی مجھ سے پیار کرے مجھے سکون دے تو پیارے دوستو پانچویں ٹپ یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ اس کا اس بات کی طرف دھیان نہ جائے کہ آپ پریشان ہیں دکھی ہیں تکلیف میں ہیں بلکہ خوش ہو کر اس کو بتائیں ہر بات ہر تکلیف یوں نہ کریں کہ آتے ساتھ جب وہ پریشان ہو اور تھکہ ہارا ہو اور آپ پریشانیوں کے امبار لگاتے ہیں تو اس سے وہ نہ گھر کا رہے گا اور نہ ہی باہر کا رہے گا اسے نہ ہی آپ سے سکون ملے گا اور نہ ہی باہر سے تو اس طریقے سے وہ آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا تو ایسا نہ کریں بلکہ آپ کے دل میں کوئی بات ہے اسے بتانی ہے تو سکون سے تسلی سے آپ نے بتانی ہے یہ نہیں کہ آتے ساتھ جو دل میں آئے آپ بول دیں تو کوشش کرنی ہے کہ سکون اور اتمنان اپنے شوہر کے لئے آپ کے دل میں ضرور ہونا چاہیے پیارے دوستو چھٹی ٹپ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے شوہر کی طرف توجہ دیں اس کا دھیان رکھیں اس کا خیال رکھیں اس کی ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے اس سے بھی شوہر بہت ہی متاثر ہوتے ہیں اور اس کے دل میں کہیں نہ کہیں آپ کے لئے ضرور احساس پیدا ہوگا کہ میری بی بی میرا ہر طریقے سے خیال رکھتی ہے اور یہ بہت بڑی وجہ ہے جس سے وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا پیارے دوستو ساتھویں ٹپ یہ ہے کہ کوشش کرنے کے ہر وقت ہلکی سی خوشبو جیسے سپری وغیرہ لگا کر رکھیں تاکہ وہ آپ کے قریب آئے اور جب بھی قریب آئے تو اسے اچھا لگے اور آپ کو بھی اچھا لگے ہارٹھویں ٹپ یہ ہے کہ اسے اس بات کے علم ہونا چاہیے آپ پر ہر کوئی مرتا ہے لیکن آپ صرف اسی کو دیکھتی اور پسند کرتی ہیں یہ بھی نہ ہو کہ آپ پر ہر کوئی مرتا ہے اور آپ زیادہ نخرے دکھاؤ وہ بھی اپنے شوہر کو اپنے خامد کو تو اس سے آپ اپنا ہی نقصان کرو گی وہ شوہر آپ سے دور ہوتا ہوتا دور ہی ہو جائے گا تو ہر معاملے میں اپنے شوہر کو اولیت دیں اس کا خیار رکھیں اسی طرح پیارے دوستو نامی ٹپ یہ ہے کہ آپ جب بھی تیار ہوں تو اپنی پیکس بنا کے اپنے شوہر کو لازمی بھیجیں یقیناً آج ہر کسی کے بس موبائل فون ہے جس پہ آپ ایک دوسرے کو پیکس بھیج سکتے ہو تو آپ جب بھی تیار ہوں اور آپ کا شوہر کام پر ہو تو اس کو اپنی پیکس ضرور بھیجیں یا ویڈیو کال ہی کر لیں تو اس سے بھی اس کا دل آپ کی یاد میں آپ کی طرف کھینچا رہے گا اور وہ اپنے کام کو نوٹا کر آپ کی طرف بھاگا بھاگا آئے گا تو یہ بھی بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کا ہوتا کیا ہے دوستو کہ شادی سے پہلے تو عورتیں بڑی اپنے آپ کو سمار کے رکھتی ہیں لیکن جب شادی ہوتی ہے اور کچھ دن گزرتے ہیں تو وہ بیمار اور لاغر سی ہو جاتی ہیں کیا سمرنا اور کیا میک اپ کرنا اور کیا اپنے آپ کو ہیلڈی رکھنا اس طریقے سے وہ عورتیں اپنے شوہر کو خود ہی دور کر دیتی ہیں اور بعد میں پھر روتی رہتی ہیں آپ کے شوہر نے شادی سے پہلے جیسا آپ کو پسند کیا تھا اب آپ ویسا نہیں رہیں تو اسی وجہ سے اس کا دل بھی آپ سے تھک جاتا ہے یہ ہے کہ جیسا آپ شادی سے پہلے تھی آپ کی چاہت جیسے پہلے تھی تو ویسے ہی ہمیشہ بن کے آپ نے رہنا ہے تاکہ اس کا دل کہیں اور نہ بھٹکے اور آپ پر ہی لگا رہے آپ کے ساتھ ہی لگا رہے تو دوستو اسی طرح دسویں ٹپ یہ ہے ہر وقت ایسی ایسی کوئی سیچویشن کریٹ کریں کہ اسے کہیں اور جانے کی فرصت ہی نہ ملے اگر کہیں باہر بھی جانا ہو تو اس کے ساتھ جائیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمیشہ خوش اخلاق رہیں اپنے اخلاقیات کو بہت ہی محبت بھرا بنا لیں جس سے اس کا دل بھی نہیں کرے گا کہ وہ آپ سے دور ہو یا آپ کا دل بھی نہیں کرے گا کہ آپ اس سے دور ہو تو آپ کو کچھ ایسا کرنا ہے کہ اس کی توجہ ہر وقت آپ کی جانے بھی رہ جائے تو پیارے دوستو اسی طرح گیانوی ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو لگے کہ وہ اب آپ کی گریفت میں ہے آپ کے ہاتھ میں آگئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے بہت زیادہ اس کے ساتھ فری ہو جانا ہے آپ نے اس کے اور اپنے درمیان رکھ رکھ ہو بھی رکھنا ہے تھوڑے سے نخرے بھی دکھانے ہیں یہ نہ ہو کہ نخرے ختم کر دیں تھوڑی سی مسومیت بھی دکھانی ہے تھوڑا سا شرمیلہ پن بھی دکھانا ہے تاکہ اس کا دل اور آپ کے پاس آنے کو کرے جتنا آپ نخرے کریں گی اس کا دل مزید آپ کے پاس آنے کو کرے گا لیکن خیال رکھئے گا تاکہ نخرے حد سے نہ بڑھ جائیں آپ کے اور وہ آپ سے دور ہو جائے تو نخرے بھی آپ نے حد میں ہی رکھنے ہیں اور اتنی حد میں کہ وہ آپ کے پاس بھی رہے اور دور بھی رہے اسی طرح دوستو بارمی ٹپ یہ ہے کہ آپ اسے ہر وقت بتائیں کہ آپ اسے کتنا مس کر رہی ہیں اسے آپ کتنا یاد کر رہی ہیں اسے جتائیں اسے بتائیں تاکہ اس کے دل میں اس کے دماغ میں ہر وقت آپ کا ہی خیال رہے اور وہ ہر وقت آپ کو ہی یاد کرتا رہے ہماری ٹیپس کیسی لگیں آپ کو یقیناً ان ٹیپس پر عمل کرنے سے بہت لوگوں کی زندگی سمر جائے گی جو بھی پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں سب ہی دور ہو جائیں گی چار دن کی زندگی ہے دوستو جی بھر کے ایک دوسرے سے محبت کر لو پھر نا جانے کب کون کس وقت چلا جائے کسی کو خبر نہیں ہے اپنے آپس کے معاملات کو درست کرو ٹھیک کرو خوشی سے رہ جاؤ اور محبتیں بانتو نہ کہ نفرتیں ایک دوسرے سے ہمیشہ پیار کرتے رہیں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ساتھ ہی ہماری حوصلہ اوزائی کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے یقین جانیں جب بھی آپ کے کومنٹس پڑھتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے تو اپنا فیڈ بیک بھی لازمی دیا کریں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیکسٹ ویڈیو کس ٹوپک پہ ہونی چاہیے یا آپ نے ہی بتانا ہے اور ہمیشہ آپ کی ہی ڈیمانڈ پر ہم نے ویڈیو بنائی ہے پیارے دوستو فیڈ بیک لازمی دینا ہے اور دوستو یہ جو لال بٹن ہے نا سبسکرائب کا اس کو توڑ دو دوستو اس کو نہیں چھوڑنا اس کو توڑ دو میں کہتا ہوں جس طرح ہو سکے اس کو دبا دو بس آپ کی سپورٹ سے آج ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں پیارے دوستو تو آپ سب کی ہی محبت کی وجہ سے ہم چھ لاکی فیملی کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے تاکہ ہم بہت جلد نہ صرف چھ لاک بلکہ ون ملین تک پہنچیں یہ سب آپ کی محبتوں اور دعاوں کی وجہ سے ہوگا دھیر ساری محبت اور چاہت کے ساتھ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ ہوا آپا حامی و ناصر